اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی بریٹش سائنس فکشن سیریز بلیک میرر سے ایک اپیسوڈ جس کا نام ہے نوز ڈائب اس لیے دھیان سے سنیے گا تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ مووی تقریباً فیوچر سینیریو کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے جس میں ہمیں ریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا مطلب لوگ ایک دوسے کی حرکتوں اور چیزوں کو اچھا یا برا ہونے پر ون سے لے کر فائف تک سٹار دیا کرتے تھے اس سسٹم میں کسی بھی انسان کی سوشل اور ایکانومک لائف اس کے ریٹنگ سے دیکھی جاتی تھی اب جن لوگوں کی ریٹنگ فور سے فائف تک کی تھی ان کے لیے بہت فائدہ تھا لیکن جن لوگوں کی ریٹنگ ون سے لے کر تھری تک کی تھی وہ لوگ بہت مشکل سے رہتے تھے کوئی انہیں پسند نہیں کرتا تھا اور لوگ ان سے دور رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس سوسائٹی میں لوگ پوزیٹیو کام کرتے تھے ورنہ انہیں کم سکور ملے گا مووی کے شروعات ایک عورت جس کا نام لیسی اس سے ہوتی ہے وہ جاگنگ کر رہی تھی اور ساتھ فون دیکھتی ہے کہ لوگوں نے کیا پوسٹ کیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کو فائف سٹار دیتی ہے جاگنگ کے بعد وہ گھر پر میرر میں ہر طرح سے ہستی ہے اس کی آنکھوں میں مدھم سی لائٹ نظر آتی ہے جو یہ بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی ٹیکنالوجی سیٹ ہوئی ہوئی ہے لیسی اپنے بھائی ریان کے ساتھ رہتی تھی جس کی ریٹنگ لیسی سے کم تھی اس وجہ سے وہ اس پر غصہ کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے لیسی گھر سے لنچ کے لیے نکلتی ہے ریسٹورنٹ میں وہ کافی اور کوکیز لیتی ہے جس کے بدلے وہ کلرک اور باقی تمام لوگوں کو فائف سٹار دیتی ہے اور باقی تمام بھی اس کے بدلے میں اسے فائف سٹار دیتے ہیں لیسی کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ خود اور باقی تمام لوگ بھی یہ ریٹنگ آنکھوں سے کرتے ہیں اب اس کی خود کی ریٹنگ 4.2 سٹار تھی کافی اور کوکیز کو ٹرائے کرنے کے بعد وہ ان کی پکچر لے کر آن لائن پوسٹ کر دیتی ہے کہ یہ اسے پسند نہیں آئی اس کی پکچر کو 5 سٹار ملے تھے اور اس کی خود کی ریٹنگ بھی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی تھی اس کے بعد وہ کام کے لیے نکل جاتی ہے لفٹ میں جاتے وقت اسے ایک عورت ملتی ہے جس سے وہ باتیں کرنے لگتی ہیں وہ پوسٹ اور ان لائن انفارمیشن پر ہی باتیں کرتی رہتی ہیں کیونکہ یہ سب وہ فون اور آنکھوں کی وجہ سے کر رہی تھی مطلب اس ٹیکنالوجی سے اس کے بعد لیسی اپنے ٹیول پر کام کے لیے جاتی ہے وہاں وہ اپنے کوورکر سے ملتی ہے جس کی اوورال ریٹنگ بہت کام تھی وہ اسے جوس دینے آیا تھا تاکہ خود کی ریٹنگ کو بڑھا سکے جب وہ اس سے جوس لے کر پینے لگتی ہے تو اس کی ریٹنگ کام ہو جاتی ہے اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا گھر خریدا جا چکا ہے اس لئے وہ خود کے رہنے کے لیے کوئی مہنگا سا گھر دیکھنے لگتی ہے اب وہ پیلیکین کوف جاتی ہے جو اس کے ایریا کے پاس ہی تھا وہ بہت ایکسپنسیو جگہ تھی لیکن وہاں پہنچنے پر اسے پتا چلتا ہے وہاں اپارٹمنٹ لینے کے لیے ڈسکاؤنٹ تب ملے گا جب آپ کی ریٹنگ 4.2 سٹارز سے 4.5 کی ہو جائے گی اور وہاں اسے یہ بھی ریالائز ہوتا ہے کہ اسے اپنے باہر کے لوگوں سے بھی سوشیلائز ہونا پڑے گا اور ان لوگوں سے جن کی ہائی ریٹنگ ہے تاکہ اس کی ریٹنگ بھی ہائی ہو سکے اب وہ سب سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ فرنگلی رہے لیکن پھر بھی اسے ایوریج ریٹنگ ملتی ہے اب ایک بیلڈنگ میں جاتے وقت اسے اپنا کوورکر بھی ملتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی ریٹنگ بہت لو تھی اب وہ اسے ہیلپ کے لیے بولتا ہے لیکن وہ خود کی ریٹنگ کو بچانے کے لیے اسے اگنور کر دیتی ہے اب لیسی ایک ریکڈال کی پکچر اپلوڈ کرتی ہے جو اس نے اور اس کی چائلڈھولڈ فرنڈ نے مل کر بنائی تھی اب اس کی فرنڈ نومی وہ پکچر دیکھتی ہے تو اس سے کانٹیکٹ کرتی ہے اب نومی اسے بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس میں شامل ہو اب لیسی بھی آنے کے لیے مان جاتی ہے نومی کی 4.8 ریٹنگ تھی اس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہائے تھا اس کے بہت سے اپر کلاس فرنڈز تھے اور وہ ایک خوبصورت آئس لینڈ میں رہتی تھی اب لیسی اس کی شادی کے لیے ایک سپیچ تیار کرتی ہے تاکہ اس کی 4.5 ریٹنگ مکمل ہو جائے جو اسے چاہیے تھی اب اس کا بھائی اسے نومی کی شادی پر جانے سے منع کرتا ہے کہ تم دونوں کا ریلیشن کچھ اچھا نہیں ہے لیکن لیسی انسیسٹ کرتی ہے کہ وہ میری فرنڈ ہے اور وہاں جانے پر میری ریٹنگ ڈیفینیٹلی بڑھے گی اب وہ شادی سے پہلے سپیچ کی پریکٹس کرنے لگتی ہے اب اس کا بھائی اسے بہت زیادہ کہتا ہے کہ وہ نہ جائے لیکن وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر چکی تھی کہ وہ لازمی جائے گی اس بات کی وجہ سے دونوں میں بحث ہوتی ہیں اور آخر پر وہ دونوں ایک دوسرے کو لو ریٹنگ دیتے ہیں ائرپورٹ کے رستے میں اسے دو حجسوں کی وجہ سے کم ریٹنگ ملتی ہے اور اب اس کی 4.2 سے 4.1 ریٹنگ ہو جاتی ہے پہلی دفعہ جب وہ ایک وومن سے ٹکراتی ہے جس نے کافی کا کپ اٹھایا ہوا تھا اور دوسرا ڈرائیور اسے لو ریٹنگ دیتا ہے کیونکہ وہ ٹیکسی کے اندر فون کال پر بہت انچی آواز میں بات کرتی ہے اور اس سے زیادہ برا تب ہوتا ہے جب اس کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور دوسری فلائٹ لینے کے لیے اسے 4.2 کی ریٹنگ چاہیے تھی وہ وہاں انسسٹ کرنے لگتی ہے اسے سیٹ دے دو لیکن پہنس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ اور زیادہ کم ہو جاتی ہے پھر وہاں کا گارڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ریٹنگ 3 ہو گئی ہے اور اب اسے ایک پنش بھی ملتی ہے جس کا نام تھا ڈبل ڈیمیج مطلب اب اس کی ریٹنگ ڈبل ڈیم کم ہوگی اب وہ لیٹ ہو رہی تھی اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کار رینٹ پر لے جائے گی لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی لو ریٹنگ کی وجہ سے کار نہیں مل سکتی وہ ایک اولڈ مادل کار لیتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اب وہ کار میں بیٹھی اپنی سپیچ کی پریکٹس کر رہی تھی تب ہی گاڑی کا فیول ہتم ہو جاتا ہے اور فیول نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسے ادھر ہی چھوڑ دیتی ہے اور لیفٹ لینے کیلئے کھڑی ہو جاتی ہے اب اس کی ریٹنگ کام تھی اس لئے اسے کوئی لیفٹ نہیں دیتا لیکن پھر ایک ٹرک رکھتا ہے اور اسے ہیلپ لینے کیلئے بولتا ہے پہلے تو لیسی ہچکچاتی ہے کیونکہ اس کی ریٹنگ کام ہوتی ہے لیکن پھر وہ مان جاتی ہے ڈرائیونگ کرتے وقت ٹرک کی ڈرائیور جو کہ عورت تھی وہ لیسی سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں اور کیوں جا رہی ہو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک شادی پر سپیچ دینے جا رہی ہے تاکہ اس کی ریٹنگ اور زیادہ بڑھ جائے اب ٹرک ڈرائیور اسے بولتی ہے کہ ایک وقت تھا جب میں تم جیسی تھی اور میرے پاس 4.6 سٹارز تھے اور میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میری ہائی ریٹنگ ہو تاکہ میں بیٹر لائف کو سار سکوں میرے ہزمن کو کینسر تھا میں نے ان کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتی تھی انہیں اچھے ہسپیٹل لے کر گئی لیکن ان کی لو ریٹنگ کی وجہ سے انہیں ہسپیٹل میں انٹری نہیں ملی لیکن جب وہ مر گئے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہر انسان کے ساتھ آنیسٹ رہوں گی لیکن میری اس بات کی وجہ سے میری فرنڈ نے مجھ سے بات ہتم کر دی یہ کہتے ہوئے کہ میری لو ریٹنگ ہے لیکن اب ریٹنگ کی دنیا سے باہر آ کر میں خود کو بہت آزاد فیل کرتی ہوں لیکن لیسیو سے کہتی ہے میں ابھی بھی بیٹر لائف کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں پھر وہ ایک جگہ پہنچ کر اتر جاتی ہے اور واش روم میں جاتی ہے جہاں دو وومن آبس میں ایک شادی پر جانے کے لیے بات کر رہی تھی لیسیو نے بتاتی ہے کہ وہ بھی وہی جا رہی ہے کیا وہ اسے ساتھ لے جائیں گی تو وہ ان کے ساتھ وین میں جاتی ہے کچھ ہی دیر میں نومی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے اسے شادی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ریٹنگ اپ ٹو سٹارز سے بھی کام ہو گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ لو ریٹنگ والے لوگ اس کی شادی میں آئے اور اس نے اسے اپنی شادی میں بھی اسے لیے بھولایا تھا تاکہ اپنی ریٹنگ کو ہائے کر سکے اب لیسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب وہ نومی کے بارے میں سوچتی ہے لیکن نومی اسے بتاتی ہے کہ وہ جس وجہ سے شادی میں آ رہی تھی مجھے پتا چل گیا ہے اس لیے اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں اچھے دوستوں کی طرح نہیں تھی بلکہ صرف ایک دوسرے کو ریٹنگ ہائے کرنے کے لیے ایزا ٹول یوز کر رہی تھی اس سب کے باوجود لیسی اس کی شادی میں جا کر سپیچ دینا چاہتی تھی لیکن نومی اسے منع کرتی ہے لیکن وہ رکنے والی کہاں تھی وہ کہتی ہے وہ شادی میں ضرور آئے گی اب وہ وین بھی اسے وہاں اتار دیتی ہے اور پھر اسے ایک بائیک ملتا ہے لیکن وہ اس پر سے گر جاتی ہے اور گندے پانی کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ گندہ ہونے کے باوجود وہ خود کے کپڑے ٹھیک کر کے شادی میں پہنچ جاتی ہے وہ سپیچ دینے لگتی ہے اب سب لوگ اسے ون سٹار دینے لگتے ہیں وہ سب کو بتاتی ہے کہ میں بھی نومی جیسی بننا چاہتی ہوں میری بھی ہائے ریٹنگ ہو میں خوبصورت ہوں میرے اچھے دوست ہوں اور اچھا لائف سٹائل ہو اب سیکیورٹی والے اسے باہر نکال دیتے ہیں اور پھر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اب اس کی آنکھوں سے وہ ٹیکنالوجی ہتم کر دی جاتی ہے اب وہ پہلی دفعہ دنیا کو ویڈاؤٹ ریٹنگ دیکھ رہی تھی دوسرے سیل میں ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا اب لیسی اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی جیسے اس کی عادت تھی لیکن وہ ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پاتی وہ آدمی اس کی انسلٹ کرنے لگتا ہے لیسی بھی اس کو برا بلا کہنے لگتی ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے پر زور زور سے چیخنے لگتے ہیں اور انہیں ریٹنگ کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا لیکن پھر ان کا غصہ خوشی میں بدل جاتا ہے اب وہ بالکل آزاد ہو گئے تھے اور یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے تو کیسے لگی آپ لوگ کو میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تھنکس فر واشنگ if you want to watch this movie our season the links are in description below please like, subscribe and comment and if you want to watch more hit the bell icon